اردو دنیا کے معزز ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین امریکی جنگی تیارے روس میں داخل روس کا قرارہ جواب ٹرم کی گلتی امریکہ کو مہنگی پڑ گئی امریکہ اور روس ایک دوسرے پر چٹ دوڑے تیسری عالمی جنگ کا خدشہ چین نے روس کو بڑی آفر کر دی اس ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور روس کے درمیان حالات اس قدر کشیدہ کیوں ہیں اور جو بائیڈن صدر کے حلف اٹھانے سے قبل ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے ٹرم کا خطرناک پلین سامنے آ گیا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ولادی میر فیوٹر نے تاحال نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو کامیابی کی مبارک بات کیوں نہیں دی تحرکہ خیز انکشافہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بڑھن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں ناظرین دنیا کا سوپر پاور بننے کی جنگ دوبارہ شروع روس اور امریکہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے جنگی ماحول بن گیا امریکی جنگی بحری جہاز روسی حدود میں داخل ہو گیا اس جہاز میں کیا کیا سامان تھا حیران کن انکشافات نے روس کی آنکھیں کھول دی یہ جہاز روسی حدود میں داخل کیوں ہوا اس کا مقصد کیا تھا اس ویڈیو میں ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن روسی صدر ولاد امیر پیٹن سے کس بات کا بدلہ لیں گے اور حلف اٹھاتے ہی جو بائیڈن روس کے خلاف کیا ممکنہ کاروائی کریں گے روسی صدر سوچنے پر مجبور ہو گیا روسی انتظامیہ بھی جوابی کاروائی کے لیے بلکل تیار روس نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گی کہ جو بائیڈن کو صدر منتخب ہونے کی مبارک بات روس نے تاہال کیوں نہ دی اصل وجہ تو اب سامنے آئی جو بائیڈن کو مبارک بات نہ دینے کی وجہ سرکاری نتائج کا انتظار نہیں بلکہ کچھ اور ہے آپ سے اتماس ہے کہ اس ویڈیو سے جرے رہیں اسے آخر تک دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں اس ویڈیو کو ورسیک بروس میں بھی شیئر کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ روس اور امریکہ کے دربیان تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں تعلقات کی یہ خرابی دوہزار سولہ میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات سے شروع ہوئی جب ڈیموکریٹک عبیدوار ہیلرک لینٹن نے روس پر الزام آیت کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کی مدد کی ہے امریکی محکمہ انصاف نے روس پر مجرمانہ کاروائی کا آغاز بھی کیا جس میں امریکہ نے 35 روسی صفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا تھا امریکہ نے روسی صفارتکاروں کو سائبر حملے کی اطلاعات کے بعد ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ملک بدر کرنے کا اعلان کیا تھا امریکہ نے روسی صفارتکاروں کو 72 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا جبکہ امریکی صدر بارک اوباما نے روسی صفارتکاروں کے ملک بدری کے احکامات جاری کیے تھے دورہ ممالک کے درمیان سر جنگ کا ماحول اتنا گرم ہو گیا کہ تب یوں دکھائی دے رہا تھا کہ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے 2016 کے انتخابات کی بازی اپنے حق میں پلٹنے کے لیے روسی انٹیلیجنس کے ساتھ ساز باز نہیں کی پھر 2017 میں ہونے والے جی ٹونٹی کے جلاس میں بھی ڈانلڈ ٹرمپ اور ولادی میر پوٹن کے درمیان ملاقات ہوئی تھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادی میر پوٹن سے ملاقات کے بعد کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس کے ساتھ تعمیر ہی کام کیا جائے خیال رہے کہ دونوں موالک کے سربراہان تب پہلی بار ملے تھے ناظرین اب ذرا ہم اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائیں تو ہمارے سامنے سے حقیقت آتی ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے روس کے خلاف ایسی کاروائی کی جا رہی تھی تب بھی وہاں ڈیموکریٹک حکومت تھی اور اب دوبارہ چار سال کے بعد بھی امریکہ میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائرن منتخب ہوئے ہیں غالب گمان یہی ہے کہ جو بائرن روس سے بدلہ ضرور لے گا اور اس سلسلے میں امریکہ نے کاروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے جو بائرن کے وائٹ ہاؤس منتقلی سے قبل امریکی انتظامیات تمام تر انتظامات مکمل کرنا چاہ رہی ہے امریکی انتظامیات یہی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کی جو ہی جو بائرن صدر منتخب ہو وہ روس پر حملہ کر دے یا کم سے کم ایسی کاروائی ضرور کرے جس سے اسے امریکی تخابات میں مداخلت کی سزا ملے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ جنگ یوں ہی شروع نہیں ہو جاتی کوئی ملک بلا وجہ کسی دوسرے ملک کی خود وقتاری کو تہتے کر کیس پر نہیں چڑھ دوڑتا بلکہ زنگ کے لیے پہلے باقاعدہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے بلکل ویسا ماحول جیسے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ نے نائن الیون کا بنایا تھا ویسے تو ہم بڑی بلکر قوم ہیں اور تاریخ کو یاد رکھنے میں ہم پاکستانی دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہیں لیکن نائن الیون کا واقعہ ایسا ہے جو ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ اس واقعے سے ہم نے بھی اپنا بہت کچھ کھویا ہے تو بات ہو رہی تھی جنگ کے ماحول بنانے کی امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا اور بہانہ بنایا کہ طالبان نے یہ کروائی کی اور ان کا رابطہ افغانستان سے جوڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا جارج بوش نے افغان جنگ کا اعلان کیا یہ الگ بحث ہے کہ اس جنگ میں کس کا کتنا نقصان ہوا اور امریکہ یہ جنگ کیوں نہ جیت سکا لیکن یہاں بات ہو رہی تھی کہ بلکل ایسا ہی ماحول امریکی تنگ ٹینک اب جو بائلن کو بنا کر دے رہی ہے کہ وہ روس کے خلاف کاروائی کریں ناظرین امریکہ روس میں مداخلت کر رہا ہے اور بی بی سی ایک ریپورٹ کے مطابق روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک جنگی بحری جہاز نے امریکی بحریہ کے ڈسٹرویڈ جنگی جہاز کو منگل کے روز بحیرہ جاپان میں اپنی سمندری حدود میں داخل ہونے پر بھگا دیا ہے اس نے نظام آئیت کیا ہے کہ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس جان ایس میکین خلیج پیٹر دی گریٹ میں اس کی سمندری حدود میں دو کلومیٹر تک اندر آ گیا تھا اس کے بعد روس نے اس جہاز کو ٹکر مار کر نقصان پہنچانے کی دھم کی دی روس کے مطابق اس کے بعد یہ بحری جہاز اس علاقے سے نکل گیا مگر امریکی بحریہ نے کسی بھی غلط کام کے ارتقاب سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بحری جہاز کو نکالا نہیں گیا یہ واقعہ منگل کو بحیرہ جاپان میں پیش آیا جسے بحیرہ معاشر کی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے گرد روس جاپان اور شمالی و جنوبی کوریا واقعہ ہیں روسی وزارت دفاع کے مطابق اس کے پیسیفک بحری بیڑے کے ڈسٹروئ جنگی جہاز ایڈمیرل وینو گرادوف نے رابطے کے مینل قوامی چینل کا استعمال کرتے ہوئے امریکی بحری جہاز کو خبردار کیا کہ اسے اپنی بحری حدود سے نکالنے کے لیے ٹکر مارنے کا آپشن بھی موجود ہے امریکی بحریہ کے ساتھوے بحری بیڑے کی ترجمان لیفنینڈ جوکیلی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس مشن کے متعلق روس کا بیان جھوٹا ہے یو ایس ایس جان ایس میکین کو کسی بھی ملک کی حدود سے نکالا نہیں گیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کبھی بھی روس جیسے غیر قانونی بحری دعوے کے سامنے نہ جھکے گا نہ دباؤ میں آ کر انہیں قبول کرے گا ناظرین اب یہی وہ جنگی ماحول ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے ذرا سوچئے کہ اگر روس کے بار بار کہنے پر بھی امریکی جنگی جہاز روسی حدود سے نہ نکلتا تو روس کو ممکنہ طور پر کاروائی کرنا پڑنی تھی اب اس کاروائی کے نتیجے میں امریکہ کا جنگی بڑا گرگ بھی ہو سکتا تھا جس کے بعد امریکہ کو موقع مل جانا تھا کہ وہ روس کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر سکے آپ کو بتاتے جائیں کہ روس اور امریکہ کے دربیان تعلقات کی خرابی کو صرف تلزیہ نگار یا دوست ممالک ہی نہیں دیکھتے بلکہ ان کے سربراہان بھی اس خرابی سے با خوبی واقف ہیں اور اس کا برملہ اظہار بھی کرتے آئے ہیں روسی صدر ولادی میر پیٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات بدترین صدر پر ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق روسی صدر کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ روس اور امریکہ کی تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں مزید بدتر ہونے کی گنجائش باقی نہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کا سرکاری نتیجہ آنے تک نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو مبارک بات پیش نہیں کریں گے حالی امریکی صدارتی انتخابات میں امریکی اداروں کی جانب سے روس پر مداخلت کی الزامات لگائے جاتے رہے ہیں روان اگست میں امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر انڈیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سینٹر کے ڈائریکٹر کی طرف سے جانی بیان میں کہا گیا تھا کہ روسی صدارتی دفتر میں کام کرنے والے کچھ اہدداران ڈانڈ ٹرم کی انتخابی موہم کی مدد کر رہے ہیں جبکہ دیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی موہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں